نحمده و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنِ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمَدَّنَّا عِنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَقْفِرُدُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ علیم ناظرین کرام جو میں نے آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنِ الْمَثَانِ ہم نے آپ کو ساتھ ایسی چیزیں دی ہیں جو دہرائی گئی ہیں سبعًا مِّن الْمَثَانِ کی تفسیر میں علماء کی مختلف اقوال ہیں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ چیزیں جو دہرائی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں بعض حضرات نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ سبعًا مِّن الْمَثَانِ کا مطلب خود قرآنِ کریم ہی ہے بیکوز قرآنِ کریم کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کو ساتھ مختلف حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے ساتھ منازل میں تخصیم کیا گیا ہے اور اس کی ہر منزل جو ہے وہ کسی ایک یا ایک سے زائد مکی صورہ سے شروع ہوتی ہے اور کسی ایک یا ایک سے زائد مدنی صورہ پر ختم ہوتی ہے تو وہ ساتھ حصے ابواب کی حیثیت سے ہیں اور اس کے اندر جو صورتیں ہیں وہ فصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہر باب کے اندر کوئی خاص بات اور کوئی خاص شان اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں لیکن جو میجورٹی کا اپینین اس کے اندر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سبعہ من المثانی کا مطلب سورة الفاتحہ ہے اور اس کی لئے ایک روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ سبعہ من المثانی سورة الفاتحہ کو کہا گیا ہے کیونکہ سورة الفاتحہ میں ساتھ آیات ہیں اور دہرائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورة الفاتحہ وہ سورہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن کی نعمت عثمہ اتا فرمائی ہے حالکہ سورة فاتحہ بھی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے لیکن سورة فاتحہ کی حیثیت جو ہے وہ قرآن کی دیباچی کی ہے جتنی بھی قرآن کریم کے اندر مزامین ہیں ان کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة فاتحہ میں جمع کر دیا قرآن کریم بات کرتا ہے توحید پر آخرت پر قرآن کریم میں دعائیں ہیں قرآن کریم میں اچھے اور بھورے لوگوں کا تذکرہ ہے یہ تمام مزامین اللہ تبارک و تعالی نے سورة فاتحہ میں جمع کر دیئے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے فرقشات فرمایا سبع من المثانی والقرآن العظیم اور اس آیت کے فوراں بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح مطلب ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنے نگاہوں کو مت لے جائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کو اور ان کے مختلف قسم کے جو کافر ہیں کفار مدہ ہیں اور یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان کو جو دنیاوی نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں آپ ان کی طرف اپنی نظر کو نہ لے جائیں مطلب ان کو اس انداز سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اہمیت دی ہے اور نہ ہی دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو تعلیم ہے یہ آپ کی امت کو دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کافروں کو دی جانے والی نعمتوں کو حسرت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے جب آپ کو قرآن کریم کی نعمت عطا ہو گئی تو اس کے بعد اس معلومتہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کفار کو عطا کی گئی ہے ایک بڑا علمیہ مسلمانوں کا اور ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کی علم اتا کیا قرآن کی نعمت اتا کی یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ بری دنیا جہان کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کفار کو یا دنیاوی لوگوں کو معلومتہ ملا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن کی نعمت اتا ہوئی ہے مثلا اگر کوئی شخص حافظ القرآن ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو قرآن پر کمال اتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو قرآن کا علم اور فہم اتا کیا ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی معلومتہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صاحب قرآن ہو اس کو قرآن کی نعمت حاصل ہو اور اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھے جن کو دنیاوی معلومتہ اتا کیا گیا ہے تو اس نے قرآن کی ناقدری کی ہے اس نے قدر ہی نہیں سمجھی اس نعمت کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتا کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معلومتہ کی طرف کوئی اہمیت نہیں دی جو سارا فوکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر رہا وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور قرآن کی خدمت اور قرآن کی تعلیم اور تجویج میں رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یابن آدم کہ اے ابن آدم تفرغ لقبادتی املع قلبک غنن کہ اپنے آپ کو فارغ کرو کچھ وقت نکالو میری عبادت کے لئے میں تمہارے دل کو غناء سے بھر دوں گا اصد و فقر اور تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے قلب کو شغل سے بھر دوں گا یعنی تمہارے دل میں اور تمہارے دماغ میں اتنے سوال اور اتنے مسائل اور اتنے فکریں پیدا کر دوں گا کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اور جو آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر توجہ دین کی طرف اور دین کے سمجھنے اور اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہئے دنیا کے لئے اتنی کوشش کرے انسان کے جتنی اس کو ضرورت ہے لیکن اس میں غرق ہو جانا اور اپنے ساری توجہات کو اس کے طرف مبزول کر دینا تو پھر اسے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے پھر انسان محنت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت تو سخ ناصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا آپ نے کسی خادم کو بھیجا کہ کسی یہودی سے کچھ آٹا لے آو لیکن اس یہودی نے قرض دینے سے معنی کر دی اور کہا کہ جب تک کوئی چیز گروی نہیں رکھوائیں گے تو میں کچھ نہیں دوں گا تو جب یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں آسمانوں میں بھی سب سے زیادہ امین ہوں اور میں زمین پہ بھی سب سے زیادہ امین ہوں یقیناً اس کا خرضہ اگر میں لیتا تو اسے وقت میں واپس کر دیتا لیکن بہرحال پھر آپ نے اپنی زراح اس کے پاس گروی کی طور پر رکھوائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لئے کہا کہ ان کو جو معلومتہ دیا گیا ہے آپ اسے بالکل بھی متاثر نہ ہو ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں دنیاوی معلومتہ کب تک ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ ہماری سانس موجود ہے جہاں موت واقع ہوتی ہے اور ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں لیکن قرآن کی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ نعمت اس کے ساتھ چلتی ہے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے انسان کو کفن پینایا جاتا ہے قرآن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے من کرنے کی راتیں ہیں تو قرآن وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور ترجات چڑھتے جاؤ اور جہاں تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر جانے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنے آخرت کو سواریں نہ کہ ان کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس دنیا کے بیچھے خلاق کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی آیات کی صحیح تفہیم عطا فرمائیں اور ان کے اپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الہمدللہ رب العالمین